بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ امریکی ادارے سی اے اے نے اپنی چار صفحات کی رپورٹ میں سعودی شہداد محمد بن سلمان کو صحافی جمال خشوگی کا قاتل قرار دے دیا ہے اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جمال خشوگی کا خون جو ہے وہ محمد بن سلمان کے ہاتھوں پر ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں متعدد اپنی رپورٹس میں یہ بتا چکا ہوں کہ نئی انتظامیہ جو ہے اس کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ اب نئے سرے سے تیہ ہوں گے اور محمد بن سلمان کو جو بائیڈن انتظامیہ مان لے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور جو بائیڈن کے لیے شہزائدہ نائف جو ہیں جن کا لیگلی طور پر آئندہ چانس تھا شاہ عربیہ بننے کا تو ان کے ساتھ جو بائیڈن انتظامیہ کے بہترین تعلقات ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ شہزائدہ محمد بن سلمان کو نہ صرف ناپسند کرتی ہے بلکہ اب تو انہوں نے تحریری طور پر یہ ڈیکلیر کر دیا ہے کہ جمال خشوگی کا قتل جو ہے وہ شہزائدہ محمد بن سلمان نے اپنے انٹیلیجنس ساتھیوں کی مدد سے کروایا اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہزائدہ محمد بن سلمان نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے استمبول میں اپنے سفارت خانے کے اندر جمال خشوگی کو قتل کروایا تو امریکہ نے اپنی رپورٹ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ قاتل ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ پہلے دن سے ہی انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ از سرنو تعلقات کے لیے یہ اعلان کر دیا تھا اور یہ بھی یہ سننے میں آیا بلکہ دیکھنے میں آیا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے درینہ دور شہزادہ نائف جو محمد بن سلمان کے دباؤ میں تھے ان کو آگے لائے جائے اور شاہ سلمان کے بعد انہی کو سعودی عرب کا شہنشاہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے لیکن اب جو تازہ ترین صورتحال پیدا ہویا اس نے محمد بن سلمان کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کر دی ہیں محمد بن سلمان اگرچہ پچھلے تین سال سے شاہی خاندان کے لیے بہت درد سرب بنے ہوئے تھے اور کئی شہزادہ کو انہوں نے جرگمال بنا کر ان سے پیسے لینے کا دعویٰ بھی کیا اور کچھ سے انہوں نے اپنی مرضی کے سگنیچر بھی کروایا کہ ان کے خلاف وہ اعلانیں بغاوت نہیں کریں گے اور انہی میں سے ایک شہزادہ نائف جو تھے جنہوں نے حالات کو بھامتے ہوئے ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا تھا لیکن اندر سے وہ بھی نہیں چاہتے تھے لیکن اب جو بائیڈن انتظامیاں آنے کے بعد محمد بن سلمان کے لیے پریشانی پیدا ہو گیا گرچہ سابق صدر ڈالنڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے ساتھ محمد بن سلمان کی گہری دوستی تھی اور ڈالنڈ ٹرمپ اگر اقتدار میں آ جاتے تو شہزادہ محمد بن سلمان کی سارے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور یہ جو سی اے اے کی رپورٹ تھی یہ بھی ڈالنڈ ٹرمپ ہی کا کمال تھا کہ انہوں نے اس کو دبا کے رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ قتل جو ہے دوزار اٹھارہ میں ہوا تھا اور اس کے بعد سے اس کو جو ہے وہ ٹال مٹول کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھائے جا رہا تھا چونکہ امریکہ کی یہ ساشیں گہری ہوتی ہیں امریکہ مختلف طریقوں سے دباو میں رکھتا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈالنڈ ٹرمپ نے بڑے قیمتی تحف جو ہے محمد بن سلمان سے لیے تھے اور بڑے ہتھیاروں کا معاہدہ بھی محمد بن سلمان سے ہوا تھا لیکن جو بائیڈن انتظامیہ نے آ کے یہ معاہدے بھی جو ہیں وہ ختم کرنے کا اعلان کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکی انتظامیہ آپ نئے سیرے سے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرے گی اور کل جمعہ کے روز جب یہ رپورٹ جاری کی گئے اس سے کچھ دیر پہلے جو بائیڈن نے شاہ سلمان سے ٹیلی فونک بات چیت بھی کی اگرچہ یہ دونوں فریقہ نہیں جانتے ہیں کہ اس بات چیت میں کیا ہوا لیکن یہ بات تو تہہ شدہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے شاہ سلمان کو بتا دیا ہے کہ آپ کا بیٹا محمد بن سلمان جو ہے جمال خشوگی کے قتل میں ملاوث ہے لہٰذا اب اس کا کردار جو ہے وہ محدود ہوگا اور اس حوالے سے جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے چھہتر سعودی افراد جو ہیں ان پر مختلف قسم کی پبندیاں لگانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور یہ جو چار صفات کی رپورٹ ہے اس میں سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے تو ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اپنی ایک رپورٹ میں کہ جمال خشوگی ایک ایسا قتل ہے جمال خشوگی کا بھوت جو ہے وہ محمد بن سلمان جب تک زندہ ہے ان کو جینے نہیں دے گا اور جب وہ اپنے اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو آگے پھر جمال خشوگی موجود ہوں گے اپنے حساب کتاب کے لیے کیونکہ جس بہیمانہ طریقے سے سعودی امبیسی کے اندر جمال خشوگی کو قتل کیا گیا تھا اس پہ دنیا نے توبہ توبہ کی تھی کیونکہ آپ نے وہ تصاویر دیکھی تھی جو جمال خشوگی کے قتل کے بعد منظریام پہ آئی تھی تو روکٹے کھڑے کردانے والی وہ تصاویر تھی جس بیانک طریقے سے جمال خشوگی کو قتل کیا گیا تھا اور محمد بن سلمان اور سعودی حکومت کی طرف سے جو غیر علانیہ ردعمل سامنے آیا تھا اور محمد بن سلمان یہ سمجھتے تھے کہ جمال خشوگی جو ہیں وہ سعودی سلطنت کے لیے خطرہ ہیں لہذا ان کو قتل کر دیا گیا لیکن اس کے بعد جمال خشوگی کے جو ورسہ ہیں جو ان کے اولاد ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے کہ قیمتی گھر دیئے گئے اور اس کے علاوہ تقریباً پانچ لاکھ ڈالر مہانہ بھی ان کو دیئے گئے اور پھر گزشتہ برس رمضان کے مہینے میں جمال خشوگی کے بڑے بیٹے نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے باپ کے قاتلوں کو باف کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں معاف کر دینا اللہ کو بڑا پسند ہے اگرچہ ان کے بیٹے نے بھی حالات کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا بھی جانتا ہے کہ وہ محمد بن سلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو شخص بیرون ملک سرحد پار اپنی امبیسی میں اس کے باپ کو قتل کرا سکتا ہے لہذا حالات کو دیکھتے ہوئے جمال خشوگی کے بیٹے سالے خشوگی نے بھی حالات سے سمجھوتا گیا لیکن امریکہ میں اس کی تحقیقات ہوتے رہی اور امریکہ کی سی اے اے نے اپنی جو چار صفات کی رپورٹ ہے اس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ جمال خشوگی کے قاتل ہیں لیکن سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے اس حوالے سے مکمل تحقیقات کی تھی اور اس کے بعد جو ذمہ داران تھے ان کو سزائے دی گی اور پھر اس کے بعد جمال خشوگی کے جو لاحقین تھے ان کو اکاموڈیٹ بھی کیا گیا اور پھر جمال خشوگی کے لاحقین نے یہ قتل ماف بھی کر دیا تھا لیکن امریکہ جو ہے وہ بڑا بے رہم ہے انہوں نے ماف نہیں کیا لہٰذا وہ اس کا پورا پورا قصاص لیں گے اور وہ قصاص اس شکل میں نہیں ہوگا کہ محمد بن سلمان جو ہیں جمال خشوگی کی اولاد کو مزید پیسے دیں گے مزید گھر دیں گے بلکہ محمد بن سلمان کو اب اگر اس قتل کے الزام سے نکلنا ہے اگر اس گرداب سے نکلنا ہے دوسری امریکہ کو مزید راضی رکھنا ہوگا اور دوسری طرح شہزادہ نائف ہیں اور اگر انہیں اپنے جو بائیڈن کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا ہے اور اپنی زندگی کو بچانا ہے کیونکہ محمد بن سلمان اگر اس قتل سے نکل گئے تو شہزادہ نائف اور دیگر شہزادوں کی زندگی کو خطرہ ہوگا اب یہ زندگی اور موت کی جنگ ہے اور اس حوالے سے کئی بڑے بڑے جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ جو کہہ چکے ہیں کہ جمال خشوگی کا قتل جو ہے محمد بن سلمان کے لیے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے جو کسی بھی وقت ان کی جان لے سکتی ہے تو ناظرین یہ جو کل رپورٹ جاری کی گئی امریکی سیائیہ کی طرف سے اس نے پوری سعودی حکومت کو حلا کے رکھتی ہے شاہ سلمان کو پریشان کر دیا ہے لیکن جو شہزادے محمد بن سلمان کے زیریعتاب تھے ان کے لیے یہ خوشکبری بن کے رپورٹ آئی ہے اور اب اندہ چند روز جو ہیں ان میں بالکل کلیر ہو جائے گا کہ محمد بن سلمان کا کیا کردار ہوگا این ممکن ہے کہ امریکہ محمد بن سلمان کے ساتھ کسی بڑے پیمانے پر بڑی ڈیل کے ذریعے اس کو پھر ڈیل دے دے لیکن شہزادہ نائف بھی اس موقع سے بھرپور فیدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ اگر جو بیڈن انتظامیاں اور محمد بن سلمان کے درمیان ایک درفہ پھر معاملات تیپ آگئے تو پھر شہزادہ نائف اور دیگر کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے لہٰذا یہ موقع ہے شہزادہ نائف کے لیے تاکہ وہ اس موقع سے فیدہ اٹھا کے اپنی بھی جان چڑھائیں اور وہ شہزادے جو زیریعتاب ہیں ان کی بھی جان چڑھائیں جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ پریڈکشن بھی کی ہے کچھ نے یہ پیشنگوئیاں بھی کی ہیں کہ محمد بن سلمان اب بہت جل جو ہیں وہ گرفتار ہو جائیں گے اس رپورٹ کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بیڈن انتظامیاں نے شاہ سلمان پر بالکل واضح کر دیا ہے کہ ایسے رپورٹس ملی ہیں ایسی کالز ملی ہیں جن میں یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ محمد بن سلمان نے ڈائریکٹ جمال خشوگی کے قتل کے احکامات دیئے تھے لہٰذا اب سعودی عرب کے لیے یہ بڑا پریشانی کا معاملہ ہے شاہ سلمان اگر اپنے فرزاند کو اپنے بیٹے کو کران پرنس کو ولی اہد کو اگر گرفتار نہیں کرتے تو یہ شاہ سلمان کے لیے بھی پریشانی ہوگی اور اگر وہ گرفتار کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے اس سے بڑی پریشانی کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی ولی اہد کو گرفتار کریں اور پھر جو سی ای اے کی رپورٹ ہے اس میں براہ راست جو ہے وہ ان کو قاتل ٹھہرایا گیا ہے تو سعودی جو قانون ہے اس کے مطابق قاتل کا سرکلم کر دیا جاتا ہے تو شاہ سلمان اتنے بڑے امتحان میں پڑ گئے ہیں تو کیا وہ سی ای اے کی اس رپورٹ کی روشنی میں اپنے ہی پرسند کے سرکلم کا حکم دیں گے تو یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہوگا لیکن اس وقت جو خوشی کی لہر ہے شاہی خاندان کے ان شہزادوں کے لیے جو زیر اطاب تھے جو قید میں ڈالے ہوئے تھے جنہیں زندان میں ڈال دیا گیا تھا لیکن دوسری صرف محمد بن سلمان کے ساتھی اور وہ خود بہت شدید پریشان ہے ان کے باپ جو ہیں شاہ سلمان وہ بھی بہت پریشان ہے اور ان کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے البتہ یہ چیزیں جو ہیں سامنے آ رہی ہیں اب اسرائیل نے بھی اس معاملے میں چھلانگ لگا دی ہے مسدقہ ذراعہ نے بتا ہے کہ اسرائیل نے شہزادہ محمد بن سلمان کو بچانے کے لیے امریکہ میں اپنی جو پالیسی ہے اپنی جو لابیہ اس کو تیز کر دیا ہے تاکہ اپنے ہم نوہ اپنے ہم خیال شہزادہ محمد بن سلمان کو بچائے جا سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ بہت قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے سعودی عرب میں ایک نیا شہر بسانے جا رہے ہیں اور یہ اسرائیل اور شہزادہ محمد بن سلمان کا ہی آئیڈیا ہے سعودی عرب کے اندر سینما کھول دئیے گئے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ ساری شخصی ازادیاں جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں جو اسلام کے قوانین کے سخت خلاف ہیں اور دوسری طرح سعودی عوام ہیں جو ان ازادیوں کو ابھی پساند نہیں کر رہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ سعودی عرب چاہتے ہیں جو شاہ فیصل کا سعودی عرب تھا جو آل سعود کا سعودی عرب تھا لیکن سعودی عرب کے عوام محمد بن سلمان کے سعودی عرب سے ابھی فیلحال نہ لانا ہیں لیکن آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ اب محمد بن سلمان کا کیا مستقبل ہے محمد بن سلمان کا مستقبل اور اسرائیل کا مستقبل تقریبا سعودی عرب میں ایک جیسا نظر آ رہا ہے لیکن جبائیڈین انتظامیاں کوئی بھی حتمی قدم اٹھانے سے پہلے محمد بن سلمان کو کٹہرے میں لانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اسرائیل کے مفادات کو سعودی عرب میں نقصان نہ پہنچے گزند نہ پہنچے اور اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے ہمخیال سعودی شہزادے کو بچانے میں کامیاب ہو جائے کیونکہ یہ سعودی شہزادے محمد بن سلمان کا ہی کمال ہے کہ اس نے متحدہ عرب امارات سمیت دیگر اسلامی ملکوں کو راضی کیا ہے کہ وہ تسلیم کر لیں اسرائیل کی حیثیت کو اگرچہ خود محمد بن سلمان ابھی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں لیکن ان کا یہ بیان سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایران کی نسبت اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں اور پھر پچھلے دنوں میں تقریباً چند ماہ پہلے اسرائیل کے اعلی حکام نے نیوم کا جو دورہ کیا جو نیا شہر بسایا جا رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں اور دیگر تزیہ نگاروں کا بھی یہی خیال ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی زندگی جو ہے وہ اب اسرائیل کی مٹھی میں ہے اگر اسرائیل جتنی پورتی دکھائے گا امریکہ کی طرف سے اتنی نرمی آئے گی امریکہ کی طرف سے نرمی آئے گی تو شہزادہ محمد بن سلمان کی جان بچ جائے گی. بزورت دیگر شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے خطرات ہی خطرات ہیں اور اس رپورٹ نے شہزادہ محمد بن سلمان کو تقریباً تکریباً تخت تعدار کے نزدیک کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دلوں میں کیا ہوتا ہے لیکن فیلحال تو چونکہ سعودی وزارت خارجہ ان کے انڈر ہے شاہ سلمان کے انڈر ہے اور وہ ان کا جو بیان ہے ان کی طرف سے تردید کی گئی ہے لیکن ایک شخص کو قتل کیا گیا اور ترکی کی طرف سے جب دوزار اٹھارہ میں جمال خشوگی کو قتل کیا گیا تھا یہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ غیر جانب دارانہ تحقیقات کی جائیں تو اب وہ تحقیقاتی رپورٹ آ گیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد بن سلمان ہی ذمہ دار ہیں لہٰذا ترکی جو کہ دوزار تئیس میں ترکی اور سعودی عرب کا معایدہ بھی ختم ہونے والا ہے جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ترکی بھی کئی فیصلوں میں آزاد ہوگا تو اس لحاظ سے بھی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے لیے کافی پریشانی ہے تو شہزادہ نائف نئے ہیرو ہو سکتے ہیں نئے شاہ سعودی عرب ہو سکتے ہیں نئے ولی اہد ہو سکتے ہیں جو سعودی عرب کو اس گرداب سے نکالیں اور کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ اسرائیلی مفادات کا بھی تحفظ ہو سکے امریکی مفادات کا بھی تحفظ ہو سکے اور سب کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ محمد بن سلمان کو بھی کمز کم جینے کی راہ پر لے آئیں لیکن ایسا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے اس رپورٹ کے بعد لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا اسرائیل اور امریکہ کا کردار اہم ہوگا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ